سورہ یونس اللہ کے نام سے جو سرا سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ سورہ الف لام راہ ہے یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو سرا سر حکمت ہے کیا ان لوگوں کو اس پر حیرانی ہو گئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو اور جو مان لیں انہیں خوشخبری پہنچا دو کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بڑی عزت کا مرتبہ ہے اس حقیقت کو سمجھنے کے بجائے ان منکروں نے کہہ دیا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے لوگو حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر معاملات کا نظم سنبھالے ہوئے اپنے عرش پر قائم ہو گیا اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے حضور میں سفارش کرنے والا نہیں ہے تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے لہٰذا اسی کی بندگی کرو پھر کیا تم سوچتے نہیں ہو تم سب کو ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ خدا کا سچا وعدہ ہے اس میں شبہ نہیں کہ وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دہرا دے گا اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ ان کے عمل کا بدلہ دے اس کے برخلاف جنہوں نے انکار کر دیا ہے ان کے انکار کے بدلے میں جو وہ کرتے رہے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے وہی ہے جس نے سورج کو تاباں اور چاند کو روشنی بنایا اور اس کے لیے منزلیں ٹھیرا دیں تاکہ تم اس سے برسوں کی گنتی اور ان کا حساب معلوم کرو اللہ نے یہ سب کچھ با مقصد ہی بنایا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور جو کچھ زمین اور آسمانوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور اسی دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے کرتوتوں کی پاداش میں اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کا پروردگار ان کے ایمان کی بدولت انہیں ان کی منزل تک پہنچا دے گا ان کے نیچے راحت کے باغوں میں ان کے لیے نہریں بہ رہی ہوں گی وہاں ان کی صدا ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے اور ان کا تہیہ وہاں سلام ہوگا اور جب دیکھیں گے کہ ہر طرف نعمت ہی نعمت ہے تو ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے یہ عذاب مانگتے ہیں اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں بھی اسی طرح جلدی کرتا جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں جلدی کرتا ہے تو ان کی مدت پوری کر دی گئی ہوتی لیکن یہ نہیں سمجھتے سو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انہیں کوئی عذاب دکھا بھی دیا جائے تو ایمان نہ لائیں گے اس لیے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو وہ لیٹے بیٹھے یا کھڑے ہر حال میں ہم کو پکارتا ہے پھر جب اس کی تکلیف ہم اس سے ٹال دیتے ہیں تو اس طرح چل دیتا ہے گویا جو تکلیف اسے پہنچی اس میں کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے عامال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے اسی طرح ظلم کا ارتکاب کیا ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لاکر نہیں دیا ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح ان کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں اب ان کے بعد ہم نے زمین میں ان کی جگہ تمہیں دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو لیکن ان کا حال بھی وہی ہے پیغمبر کہ جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا کھٹکا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں ترمیم کر دو کہہ دو یہ خدا کا کلام ہے مجھے کیا حق ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم کروں میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا یہ اسی کا فیصلہ ہے اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں میں نے کب اس طرح کی کوئی بات کبھی کی ہے پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے سو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے یہ اس وقت بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں چنانچہ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکیں نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ خود بھی نہیں جانتا نہ آسمانوں میں کہیں اور نہ زمین میں وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں اپنے اس شرک کے لیے یہ باب دادوں کا حوالہ نہ دیں حقیقت یہ ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے انہوں نے بعد میں اختلاف کیا ہے اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے تیر نہ کر لی گئی ہوتی تو ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی تو ان سے کہو یہ غیب کے معاملات ہیں اور غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے سو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں لوگوں کا حال یہ ہے کہ عذاب کی نشانی مانگتے ہیں مگر جب کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو ہماری نشانیوں کے معاملے میں وہ اسی وقت ہیلے بنانے لگتے ہیں ان سے کہو اللہ اپنے ہیلوں میں کہیں تیز ہے یاد رکھو جو ہیلہ بازیاں تم کر رہے ہو ہمارے فرشتے انہیں لکھ رہے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خوشکی اور تری میں سفر کراتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس سے شادہوں فرہا ہوتے ہیں کہ یکا یک اس پر تند ہوا آ جاتی ہے اور کشتی کے مسافروں پر ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ توفان میں گھر گئے اس وقت وہ اپنی اطاعت کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تُو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقینا ہم شکر گزار ہو کر رہیں گے پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو فورا ہی بغیر کسی حق کے زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں لوگو تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر آنے والا ہے دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو پھر تم کو پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کر رہے تھے دنیا کی یہ زندگی جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جیسے بارش کہ ہم نے اسے آسمان سے برسایا تو زمین کی نباتات اس سے خوب گھنی نکلیں وہ بھی جنہیں آدمی کھاتے ہیں اور وہ بھی جنہیں جانور کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونک پر آ گئی اور اس نے بناو سنگھار کر لیا اور زمین والوں نے خیال کیا کہ اب وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں تو اچانک رات یا دن میں کسی وقت ہمارا حکم اس پر آ گیا پھر ہم نے اسے ایسا کاٹ کر ڈھیر کر دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں ہم ان لوگوں کے لیے جو غور کریں اپنی نشانیاں اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں تم اس زندگی کے فریب میں مبتلا ہو اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور اس کے لیے کہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھا دیتا ہے پھر جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اس پر مزید بھی ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ زلط وہی جنت کے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس کے برخلاف جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو خدا کا قانون یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے ان پر زلط چھائے گی انہیں کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے ہیں وہی دوزخ کے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ اس دن کو یاد رکھیں جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے کہیں گے کہ تم اپنی جگہ ٹھہرو اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی پھر ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے سو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بلکل بے خبر تھے اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے پہلے کیا تھا اور لوگ اللہ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے اور دوسروں کو معبود بنا کر جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے سب ان سے جاتے رہیں گے ان سے پوچھو زمین و آسمان سے کون تمہیں روزی دیتا ہے یا تمہارے کان اور آنکھیں کس کے اختیار میں ہیں کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تو کہو پھر اس سے ڈرتے نہیں ہو سو یہی اللہ تمہارا پروردگار حقیقی ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے آخر تم کدھر پھرے جاتے ہو اسی طرح تیرے پروردگار کی بات ان سرکشی کرنے والوں کے حق میں پوری ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہو پھر اس کا عیادہ بھی کرے کہہ دو اللہ ہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کا عیادہ کرے گا سو کہاں بھٹکے جاتے ہو پوچھو تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو کہہ دو اللہ ہی ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے پھر بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو رہنمائی کے بغیر خود بھی رہ نہیں پاتے آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسا فیصلہ کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان ذرا بھی حق کی جگہ نہیں لے سکتا یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے کہ خدا سے پرے ہی پرے تصنیف کر لیا جائے بلکہ ان پیشین گوئیوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے موجود ہیں اور قانونِ الہی کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پروردگارِ عالم کی طرف سے ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے گھڑ لیا ہے ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلالو نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کی حقیقت ابھی ان پر ظاہر نہیں ہوئی ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا تم مطمئن رہو اے پیغمبر ان میں وہ بھی ہیں جو اس قرآن کو مانیں گے اور وہ بھی جو نہیں مانیں گے یہ امادہِ فساد ہیں اور تیرا پروردگار ان مفسدوں سے خوب واقف ہے یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل تم پر میرے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور مجھ پر تمہارے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تم ان کے درپیک کیوں ہوتے ہو جو اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں ان میں وہ بھی تو ہیں جو تمہیں کان لگا کر سنتے ہیں پھر کیا بہروں کو سناوگے اگرچہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں اور ان میں وہ بھی تو ہیں جو پوری توجہ سے تمہیں دیکھتے ہیں پھر کیا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اس وقت یہ مست ہیں لیکن جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا اس دن محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی ہی کے لیے دنیا میں تھے یہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے گویا ابھی مل کر آئے ہیں اس دن واضح ہو جائے گا کہ فلوا کے سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور راہ راست پر نہیں آئے ہم جس چیز کا وعدہ ان سے کر رہے ہیں اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں دکھائیں اے پیغمبر یا تم کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے نمٹیں باہر کیف ان کو لوٹنا ہماری ہی طرف ہے پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا قانون یہی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سچے ہو تو ہمارے لیے یہ وعدہ کب پورا ہوگا ان سے کہو میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اس کے ہاں ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے ان سے کہو یہ بتاؤ کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات یا دن میں کسی وقت آ پڑے تو کیا کر لوگے آخر کیا چیز ہے جس کے بھروسے پر یہ مجرم جلدی مچائے ہوئے ہیں پھر کیا جب آ پڑے گا اسی وقت اس کو مانو گے اب مانے ہو تم اسی کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے اس وقت ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزا چکھو یہ اسی کا بدلہ مل رہا ہے جو کچھ تم کماتے تھے وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے کہہ دو ہاں میرے پروردگار کی قسم یہ شدنی ہے اور تم خدا کو آجز نہیں کر سکتے اس وقت ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے اگر وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس کو فدیے میں دینا چاہے گا اس وقت یہ دل ہی دل میں پچتائیں گے جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا سنو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے سن رکھو اللہ کا وعدہ شدنی ہے مگر افسوس کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آگئی ہے اور جو سینوں میں دھڑکتے ہیں ان کی شفا اور ان کے لیے ہدایت اور رحمت جو ماننے والے ہوں انہیں بتاؤ اے پیغمبر یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آئی ہے سو چاہیے کہ اس پر وہ خوشی منائیں یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں ان سے پوچھو ذرا بتاؤ تو سہی کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا پھر تم نے اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرا لیا پوچھو اس کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو ان لوگوں کا قیامت کے دن کیا گمان ہے جو اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے انہیں محلت دے رکھی ہے ورنہ اس جسارت پر ان کا قصہ بھی پاک ہو جاتا حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اپنا کام کیے جاؤ اے پیغمبر تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں سے قرآن کا جو حصہ بھی پڑھ کر سناتے ہو اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس وقت تم اس میں مشغول ہوتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں اور نہ ذرے سے چھوٹی نہ بڑی مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے لوگوں سنو خدا کا پیغمبر اور اس کے ساتھی سب اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے دوستوں کے لیے جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی یہ خدا کی بات ہے اور خدا کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی بڑی کامیابی ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے اے پیغمبر تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے تم اس پر بھروسہ رکھو اور اپنا کام کیے جاؤ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے سن رکھو کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے ہیں اور جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ شریکوں کی پیروی نہیں کرتے حقیقت یہ ہے کہ وہ محض گمان کی پیروی کرتے اور نرے اٹھکل دوڑاتے ہیں سنو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو تاریخ بنایا تاکہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنا دیا تاکہ معاش کی جد و جہد کرو اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ خدا نے اولاد بنا رکھی ہے وہ اس سے پاک ہے کہ کسی کو اولاد بنائے وہ ایسی ہر چیز سے بے نیاز ہے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کیا تم خدا پر ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے کہہ دو اے پیغمبر کہ جو اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے ان کے لیے یہی تھوڑا سا فائدہ ہے جو دنیا میں اٹھا لیں گے پھر ان کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے پھر ان کے اس کفر کی پاداش میں ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے انہیں نوح کی سرگزشت سناؤ اے پیغمبر جب اس نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگو اگر میرا دعوت کے لیے کھڑا رہنا اور اللہ کی آیتیں سنا کر یاد دہانی کرنا تم پر گراں ہو گیا ہے تو سن لو کہ میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا سو تم سب مل کر اپنی بات ٹھیرا لو اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو پھر تمہارے اس فیصلے میں تمہیں کوئی تردد نہ رہے پھر میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مجھے محلت نہ دو اس کے بعد بھی اعراض کرو گے تو میرا کیا نقصان ہے کہ میں نے تم سے کوئی صلح نہیں مانگا ہے میرا صلح تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خدا کا فرما بردار بن کر رہوں اس پر بھی انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو نجات دی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور انہیں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا جنہیں اس عذاب سے پہلے متنبع کر دیا گیا تھا پھر نوح کے بعد ہم نے کتنے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا سو وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے مگر جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اسے پھر انہوں نے مان کر نہیں دیا ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر اسی طرح مہور لگا دیا کرتے ہیں ان کے بعد پھر ہم نے موسیٰ اور حارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو وہ بھی اکڑ بیٹھے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے چنانچہ جب ہماری طرف سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا ہے کیا یہ جادو ہے نہیں ہرگز نہیں یہ قطعی حق ہے اور حق کے مقابلے میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے انہوں نے جواب دیا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور اس ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں فیرون نے حکم دیا کہ تمام ماہر جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تمہیں جو ڈالنا ہے ڈالو پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے یقین رکھو اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے اس لیے کہ اللہ اس طرح کے موقعوں پر فساد کرنے والوں کے کام کو صدرنے نہیں دیتا اور اللہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرموں کو کتنا ہی ناغوار ہو پر موسیٰ کو اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا فیرون کے در سے اور خود اپنی قوم کے بڑوں کے در سے کہ کہیں فیرون انہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے حقیقت یہ ہے کہ فیرون اس ملک میں بڑا جببار تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو حد سے گزر جاتے ہیں موسیٰ نے کہا میری قوم کے لوگو تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم واقعی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکے ہو اس پر انہوں نے جواب دیا ہم نے خدا ہی پر بھروسہ کیا ہے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں اس منکر قوم سے نجات اتا فرما دے خدا سے یہی تعلق جوڑنے کے لیے ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی حارون کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر ٹھیرا لو اور جو گھر تم لوگ اپنے لیے ٹھیراو انہیں قبلہ بنا لو اور ان میں نماز کا احتمام رکھو اور اے موسیٰ ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ کامیابی بلاخر انہی کو حاصل ہوگی موسیٰ نے دعا کی اے ہمارے رب تُو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان و شوقت اور مال و اسباب سے نوازا ہے اے ہمارے رب تاکہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں اے ہمارے رب ان کے مال اب تُو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو اس طرح بند کر دے کہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں فرمایا تمہاری اور تمہارے بھائی کی دعا قبول ہوئی اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو جو علم نہیں رکھتے بنی اسرائیل کو اس کے بعد ہم نے سمندر پار کرایا تو فیرون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور شرارت کی راہ سے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب فیرون دوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں اور میں بھی سر اعتاد جھکا دینے والوں میں سے ہوں کیا اب اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے سو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے تو خدا کے عذاب کی نشانی بن کر رہے حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ دیا اور انہیں نہائے تمدہ رزق عطا فرمایا پھر انہوں نے جو کچھ بھی اختلافات کیے اس وقت کیے جب ان کے پاس خدا کا بھیجاوا علم آ چکا تھا یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں سو اے پیغمبر تمہیں اگر اس چیز کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تو اہل کتاب کے ان صالحین سے پوچھ لو جو تم سے پہلے خدا کی کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق ہی آیا ہے لہٰذا ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنو اور نہ ان لوگوں میں شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے کہ تم بھی نامرادوں میں سے ہو جاؤ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کی بات جن لوگوں پر پوری ہو چکی ہے ان کے سامنے خواہ ساری نشانیاں آ جائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں سو ایسا کیوں نہ ہوا کہ قوم یونس کے سوا کوئی اور بستی بھی ایمان لاتی پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا جب اس بستی کے لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا تھا اور ایک مدت کے لیے ان کو رہنے بسنے کا موقع دیا تھا اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے پھر کیا لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پیغمبر پر ایمان لائے یہ اجازت انہی کو ملتی ہے جو عقل سے کام لیں اور جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر وہ گمراہی کی نجاست ڈال دیتا ہے یہ نشانی مانگتے ہیں ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں کیا کچھ ہے اسے دیکھو حقیقت یہ ہے کہ نشانیاں اور تنبیہات ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی جو ایمان لانا نہیں چاہتے سو کیا یہ اسی طرح کے کسی دن کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح کے دن ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئے تھے کہو پھر انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں انہیں بتا دو کہ پھر جب وہ دن آ جاتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان کو بھی جو ان پر ایمان لائے ہوں اسی طرح ہمارا ذمہ ہے ہم ان کو بچا لیں گے جو ایمان لے آئے ہیں اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں میرے دین کے بارے میں اگر اب بھی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو میں انہیں نہیں پوچھتا بلکہ اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے کہ جواب دہی کے لیے اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں اور حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ یخصوی کے ساتھ سیدھا اسی دین کی طرف کر لو اور ہرگز مشرقوں میں سے نہ ہو اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پھر اگر یہی کروگے تو اس وقت تم بھی یقینن ظالموں میں سے ہوگے اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے اور اگر تمہارے لیے کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے ان سے کہو کہ لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے اب جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا اور جو بھٹکے گا اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں اے پیغمبر تم اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے